بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس لیکچر میں اصول فقہ ہوں کہ methodology of research in jurisprudence کیا ہے یعنی کس طرح سے ہوتی ہے یہ اس لئے عرض کیا ہے کہ ایک چلیں اصول ایک ایسا methodology کیسے فقہ اس میں research کرتے رہے وہ ہمیں پتا چل جائے مختصراً عرض کر دیتا ہوں پوری detail میں نہیں جاتا تو اس سے ہوگا کیا کہ اگلے لیکچر سے onward ہم پھر practical جو احکامات ہیں قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں اس کو apply کرتے ہوئے جو جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا topic ہوگا اگلی بار تو اس لئے اصول فقہ کی basic ہم سمجھ لیں کہ کس طرح سے فقہہ research کرتے رہے اس کے لئے کچھ examples ارض کر دیتا ہوں طریقہ اشتہات اشتہات کیا ہے کہ انسان جب logically سوچتا ہے اور سوچ کے سوچتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے ایسے کروں تو یہ ہے اشتہات اب اس کے لئے کچھ examples آپ کی خدمت میں ارض کر دیتا ہوں questions کی شکل میں قرآن مجید کی عبارت کو کیسے پڑھا جائے اور اس کی تشریح کیم بنیادوں پر کی جائے یعنی قرآن مجید کی جو بکہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعربی میں ہے نا تو پھر اگر تو original level تک آپ چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو وہ عربی چاہیے جو آپ سے 1400 سال پرانے زمانے کی عربی تھی آج کل کے عربی میں تو بہت سے الفاظ وہ نئے آگئے ہیں نا اس میں بہت سے آپ کو انگلیش کے پھر اسی طرح فرنچ زبان کے بہت سے الفاظ آپ کو آ جاتے ہیں عربی میں اچھا اور بہت سے پرانی عربی میں جو الفاظ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتی آج کل تو اس لئے قرآن کو اگر original format میں آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو عربی آنی چاہیے نا اچھا اگر آپ ترجمے سے کر رہے ہیں تو ترجمے میں اگر تو بات کلیر ہے آپ کو کلیر آ رہی ہے تو چلیں ٹھیک ہے اگر 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 کچھ آپ کے اندر کوئی چیز کلیر نہیں ہو رہی تو پھر کسی دوسرے سکولر کا ترجمہ وہ بھی پڑھ لیجئے پڑھ کے آپ میچ کر لیں پھر آپ کو ایک سمجھا جاتی ہے بات تو ٹھیک ہے کام آدمی کے لیے تو یہی کافی ہے ہاں اگر آپ سکولر بننا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی عربی جو آپ سے 1400 اگرز اگو ہوتی تھی اچھا آپ کہیں گے کہ ٹائم سے کیا فرق پڑتا ہے اس کے لئے آپ اپنی زبان میں ہی دیکھ لیجئے اردو تو بنینا آلموسٹ سیون سیونٹی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے اردو زبان اچھا آپ اس زمانے کی کوئی اگر آپ کو بک ڈھونڈ لیں وہ بک آپ کو مل جائے گی کہ جیسے شاہ علی اللہ صاحب کے بیٹوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس کو پڑھ لیجئے وہ 1800 کے زمانے میں لکھا تھا انہوں نے تو بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے اس لئے کہ وہ بہت سے الفاظ اب ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں لینگویج میں اس کو کہتے ہیں مطروق ہو گئے اس لئے کہ اب لوگ وہ اپنی گفتگو میں وہ الفاظ یوز نہیں کرتے ہیں اچھا اور بہت سار انگلیش کے الفاظ آ گئے ہیں جو کہ آپ پرانی آپ سے 1900 کی اردو کی کسی بک کو پڑھ لیں تو وہ الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ جو آج کل آپ کی ہے مثلاً ڈیٹا بیس ہے لیس اب ڈیٹا بیس آپ کو آج کل کی اردو کی بک میں مل جائیں گے لیکن پرانی بکس میں نہیں ملتے تو سیم عربی میں بھی ایسے ہی ہے اس کے لئے بڑے لطیفے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر میں جب صفدی عرب گیا تو ایک دیکھا لفظ ایک دکان پہ لکھا ہوا ساندھاوش اب میں نے کہا یار یہ عربی میں نیا لفظ ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے تو اب وہ دکشنری میں جا کے مطلب دیکھا تو پتا چلا یہ مراد ہے سینڈوش جو اس کو ساندھاوش عربی میں کہہ رہے ہیں اسی طرح ایک بیلڈنگ میں نام دیکھا میں نے کہا یہ بھی ایک نیا لفظ میں عربی کے زیادہ الفاظ سیکھ رہا تھا تو وہ اس کا نام تھا بانو راما اب میں نے کہا یہ بانو راما کیا تو دیکھا تو ساتھ ہی انگلیش میں ہی لکھا ہوا تو سمجھ میں آگئی کہ مراد تینو راما ہے لیکن وہ پی جو ہے وہ نہیں آتا نا عربی میں تو اس لئے انہوں نے بانو راما بنا دیا تھا تو اس طرح کی ایک 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 زیادہ ہیں کہ جیسے آج کل کی عربی میں بہت سے نئے الفاظ آ گئے ہیں اور پرانی جو عربی میں ہوتے تھے تو کئی الفاظ اب لوگ یوز نہیں کرتے اتنی گفتگو میں اچھا کچھ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک علاقہ کے لوگ کرتے ہوں دوسرے نہ کرتے ہوں سیم آپ کو یہ ایک زیمپل آپ کو پنجابی میں ملے گی کہ آپ اس کو لہور کی جیسی پنجابی ہے وہ آپ کو بڑی ڈیفرنٹ آپ کو فیل ہوگی کہ آپ جیسے فیصلہ باد والے بھائیوں سے ملیں تو ان کی پنجابی میں اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ میں فرق آئے گا اور اگر زیادہ دور چلے جائیں میاں والی میں چلے جائیں تو اور زیادہ فرق ملتان سے آگیا بہولپور سے بھی آگیا آپ چلے جائیں تو اس میں سرائکی کے بہت سے الفاظ وہ پنجابی کے اندر آ چکے ہوں گے تو اس لیے یہ ایک لینگویج کا ایک مسئلہ ہے اچھا اسی طرح فقہ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی کسی عبارت کو اب سٹڈی کریں گے تو اس کو یہ اچھی طرح چیک کر لیں دوسرے دین کا حکم ہے سنت متواترہ سے دین کو اخص کیسے کیا جائے تو یہ بڑا آسان ہے اس لیے کہ سنت متواترہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے پریکٹیکل خود بھی کیا ان لوگوں کو بھی کروایا اگر ان لوگوں سے کوئی غلطی بھی ہوئی تو اس کو ٹھیک بھی کر دیا تو وہ سیم اس سے لے کے آج تک ہر ٹائم میں جیسے آپ نماز کی مثال دیکھ لیں یا حج کی زکاة دیکھ لیں یا زکاة کو بھی آپ دیکھ لیجئے قربانی کو بھی دیکھ لیجئے پھر روزے میں بھی دیکھ لیجئے تو اس میں آپ پورے ٹائم میں یعنی کسی بھی چودہ سو سال کے کسی بھی پرانی بک کو بھی آپ پڑھ لیں تو سیم وہی حکم ہی آپ کو نظر آئے گا جیسا آج بھی آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں یا آج کرتے ہیں زکاة کا بھی سیم وہی آئے گا ہاں اگر فرق آئے گا تو وہ اجتحاد میں ہی آتا ہے انسان میں اچھا حدیث نبویہ کی جانچ پڑھتال کیسے کی جائے اور کس طرح ان سے احکام اخذ کیا جائیں اس کے لئے تو ایک تفصیلی لیکچرز کے ضرورت ہے تو انشاءاللہ فکا کہ لیکچرز کمپلیٹ ہوں تو پھر ہم حدیث علم الحدیث کی ہم سٹڈیز کریں گے کہ کس طرح سے حدیث کو ریسرچ کرتے ہوئے کیا کیا چیز چیک کی جاتی ہے کیسے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آثنٹک ہے یا نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایک صحابی نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لیا یا آپ کی کچھ ارشاد کو سن لیا یا آپ کو صرف دیکھ ہی لیا تو دیکھ کے کچھ بیان کر دیا تو وہ حدیث بنتی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو وہی چیز کئی اور صحابہ سے بھی وہ مل رہی ہو تو تب تو آپ کو سمجھ آ جاتی بات لیکن ایک آدمی سے ہو ایک صحابی سے ہو تو صحابی نے تو چلے کچھ نہیں کیا لیکن اگلی نسلوں میں ہو سکتا نا ان کو غلط فہمی ہو یا کچھ ہوا تو یہ سب آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ناصر الدین البانی صاحب نے یہی اس پہ کام کیا اور آج کل اور سکولرز بھی یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس لیے حدیث میں آپ کو یہ چیک کرنا پڑتا ہے اگر وہ حدیث میں بظاہر تاروز نظر آئے تو اسے مسئلے کو حل کیسی کیا جائے یعنی ایک حدیث میں کوئی بات فرمائی ہے اور دوسری حدیث میں اس کی الٹی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کو ایک بات کرے اور دوسری اس کی الٹی بات فرمارے ہیں دین کا کوئی حکم ایسے تو نہیں کر سکتے تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک حدیث ہوگی یا بلکل آپ کی آثنٹک نہیں ہوگی ایک اور ایک جو ہے وہ صحیح ہوگی تو اس کے لیے آپ کیسے کریں یہ ہے اصول فقہ جس میں آپ علم الفقہ کے اندر یہ اصول الفقہ میں آپ کی سٹڈی دیکھتے ہیں کہ اچھا جنب ایسے ریسرچ کریں اچھا پھر فقہ کے اندر ایک اجماع بھی ہوتا ہے اجماع کیا ہوتا ہے کہ جس میں ایک ٹائم کے سارے سکولرز اگری ہو گئے ایک طریقے میں ایک معاملے میں تو اس کے اقسام کون سے ہوں گے اس کا کیا طریقہ ہے کیسے اس کی ریسرچ کرنی ہے دیکھنا کیا ہے اجماع کی ایک ایک زیمپل پچھلے لیکچر میں میں نے ارز کی کہ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجیدی کا حکم ہے نا کہ بھی آپ سود نہیں لے سکتے یہ خرام ہے اللہ کے ہاں تو اب انسانوں نے آج کل کے زمانے کے سکولرز نے یہ سوچا کہ یار یہ ہمارے ہاں ڈینکنگ کے اندر انشورنس کے اندر لوگ انٹرسٹ استعمال کرتے ہوتے اسے کیسے روکیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک پوری میتھوڈالوجی بنائی جس کے لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹنگ اور اوڈیٹ میتھوڈالوجی کا ایک اور ایک گورننس کا ایک پورا انہوں نے طریقہ بنا دیا اس کے لیے ایک انسٹیوٹ بھی بن گیا ویفی تو اس میں سارے سکولرز جو کئی ملکوں کے فقہات سب مل گئے اسی طرح بینکرز بھی بیٹھے سب نے مل کے اس کو اکٹھے مل کے سائن کیا تو یہ اجماع ہے تو بھی اجماع پہ اگر کوئی بات آ جائے کوئی اتفاق ہو جائے تو اس کو بھی کیسے ریسرچ کریں گے قیاس کس طرح سے کرنا چاہیے اب قیاس کیا ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک ارشاد ہے جو انہوں نے اپنے گورنر ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ کو کچھ خطوط میں یہ بتایا تھا کہ بھی یہ طریقہ ہے قیاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک دین کا حکم ہے اچھا آپ پہ کوئسٹن کسی اور معاملے پہ آیا تو آپ چیک کریں گے کہ جناب کیا اس سے ملتے جلتا کوئی حکم ہے قرآن اور سنت میں تو اگر ہے تو آپ وہی اپلائی کر لیں وہی دیکھ لیں یہ زکاة میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس عرب ملک میں جو جانور تھے سپیشلی اونٹ گائے اور بکرے انتے زکاة کا ایک فارمولا بنا دیا تھا اس کو تو اب بہت پہلے پڑ چکے ہیں تو اب ہوا یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے رہے دوسرے ملکوں کے تو اب وہ نئے جانوروں کے انہوں نے فارم بنائے ہوئے تھے تو اب سوال آیا کہ ابھی اس پہ زکاة کتنی ہوگی یا کیا ہوگی تو اس کے لئے انہوں نے یہ کیاس کیا کہ جیسے آپ بہنسیں دیکھیں تو یہ بالکل گائے جیسی ہے تو پھر بالکل گائے کا جو زکاة کا فارمولا ہے سے انہوں نے بہنسوں پہ وہ یہ اپلائے کیا اسی طرح انڈیا کے اندر ہی ہے بہت سے لوگوں نے ہاتھی رکھے ہوئے تھے تو بھی ہاتھی کا اگر آپ نے فارم بنائے لیا ہے تو بھی اس پہ زکاة کیسی ہونی چاہیے اس کے لئے اب آپ لوجیکلی سوچیں تو وہ اونٹ کی طرح کا ہی جانوار ہے نا وہ انہوں نے وہ اپلائے کر لیا یا حرن رکھے ہوئے کسی نے کہ اس زمانے کے اندر یہی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی تھی جانوروں میں انویسٹمنٹ ہوتی تھی اس زمانے آج بھی ہے لیکن آج صرف ڈیاتی لاکھوں میں ہی ہے لیکن اس زمانے میں تو یہی بڑے بڑے فارم جو ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے تھے تو اسی طرح ہرن پہ کونسی زکاة اپلائے ہوگی تو بالکل وہی جو بکرے پہ تو اسی طرح یہ ایک ایگزیمپل ہے کیا اچھا پھر استحسان کا استعمال کیسے کیا جا استحسان ایک خاص ٹرمنالوجی فقہ کی ہے استحسان سمپلی کہہ لیں کہ بھی جو لوجیکلی جو صحیح لگ رہی اس کو کیسے اپلائی کریں تو یہ فقہہ نے اس میں کیا کام اب یہ اس پہ اصول فقہ پہ جو بکس لکھی گئیں اس میں پرانی سے پرانی بک یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط کی شکل میں دیا تھا ان کو بتایا تھا کہ بھائی آپ اسی طرح کیا کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آتا ہے آپ کو کوئی نئی چیز آگئے تو اس کو آپ میچ کر لیں کہ اس سے ملتا جلتا کیا حکم ہے اس کو پھر آپ اپلائی کریں یہ ایک کیاس اچھا اسی طرح پرانی بکس میں محمد باقی رحمت اللہ علیہ کے ایک بک ہے جس میں انہوں نے ایک رسالہ رسالہ کیا ہوتا ہے عربی میں خط کو ہی کہتے ہیں انہوں نے خط میں اس کے ایک میتھوڈالوجی انہوں نے لیکن انہی کے سٹوڈنٹ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو چیف جسٹس بنے تھے انہوں نے ایک خطاب ایک خطابچہ سا ایک بنایا تھا یعنی ایک مختصر آرٹیکل یہ آپ کہہ لیں کہ بھی اس طرح سے فقہ کو اپلائی ایسے کرنا چاہیے لیکن ایک تفصیلی پہلی بک جو ہے یہ لکھی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ جس کے کس طرح ہوا کہ جب وہ ایجپٹ میں گئے تو ایجپٹ کے گورنر تھے عبدالرمان بن مہدی یہ خود بھی بڑے سکولر تھے ون نائنٹی ایٹ ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے یہ گورنر ہوں گے تو انہوں نے امام شافی سے بہت سے questions کیا کہ جناب یہ ظاہر ہے کہ government ہے ہماری تو ہم اس میں قانون کو کیسے apply کریں کیسے implement کریں تو اس کے لئے امام شافی نے کتاب عرض رسالہ رسالہ کا مطلب وہی خطی ہے لیکن تھا تو خطی لیکن اچھے خاص سے آپ کو 200 pages کی یہ book ملے گی یعنی ہر اور سوال جو بھی عبدالرمان بن مہدی نے جو جو سوال پوچھے تھے تو شافی نے بالکل اس کا جواب دیا تو ایک اس کا format بڑا مزیدار ہے کہ question answers کی شکل میں انہوں نے ایک پوری book لکھ دی تو وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی لمبی پہلی کتاب اصول افیقہ پہ ہے اب آتے ہیں اسی کی تفصیل تو اب اس میں دیکھی ہے کہ کیا کیا چیز اس ریسرچ کے طریقے کے لئے وہ بتاتے ہیں ایک پہلے دیکھیں دینی احکامات کی اقسام کیا ہے کہ دین کے کیا احکامات کی کیا کیا ٹائپس ہیں مثال کے طور پر عبادت میں ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں پھر آپ کے ہاں اپنی فیملی سے متعلق کچھ احکامات ہیں کچھ آپ کی فائنانس سے متعلق احکامات ہیں کچھ سیاست سے احکامات ہیں تو ان سب کی انہوں نے کیٹگری کی کہ دینی احکام کے تعیون میں اقل کا کردار یعنی اقل کا دین کو ریسرچ کرنے میں کیا کام ہے بھے اچھا کئی لوگوں کا فلسفہ لیکن دین کو سمجھنا تو اقل نہیں ہے تو بھے کیسے کریں گے تو اس لئے انہوں نے اس کی پورا کہا کہ بھی اقل میں آپ یہ چیزیں ایسی اس طریقے سے دیکھیں اجتہات کیا اپلوجکلی جب آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے طریقے امام شافی نے بیان کی پھر عام لوگوں کے خاصہ ہے تو دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کا میتھڈ کیا حلم العام وہ ہے جس کے رسول اللہ نے کوئی دینی اقامات ایسے بیان کی ہیں جس کے ہزاروں لاکھوں لوگ جانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور یہ رسول اللہ کے زمانے سے لے آج تک ہے یہ میں نے اگزمپل دی نماز ہے حج ہے زکاة ہے روزہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اچھا کچھ ایسا علم تھا رسول اللہ سے کسی نے کوئی کوئی پوچھا تو رسول اللہ نے جواب دے دیا تو یہ ہے جو حدیث میں ملتا ہے اس کو علم الخاصہ کہتے ہیں تو امام شافی نے اس رہا کا علم جو آپ کو ملتا اس کو کیسے ریسرچ کریں قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے عربی زبان کی اہمیت پر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ عربی زبان سے آپ اور عربی بھی آپ رسول اللہ کے زمانے والی عربی کریں اب دیکھیں امام شافی انتقال ہوا اور دلچسپ بات یہ کہ وہ مکہ مکرمہ ہی کے لوگوں کی نسل سے آئے تھے اس لئے چلو ان کو رسول اللہ کی عربی زیادہ اچھی آتی ہوگی تو اسی طرح آپ خود امیجن کر سکتے ہیں امام باقیر یا امام جعفر سعید رحمت اللہ اللہ وہ بھی اپنے ہین اسی نسل سنیاں تو اس لئے ان کو مکہ مکرمہ کی عربی سہی آتی تھی تو ٹھیک اب ٹائم گزر گیا دو سو سال تو گزرے لیکن پھر بھی اکثر حصہ تو پھر بھی وہ عربی چل جاتی اتنے لمبے عرصے پہلے زمانہ میں چل جاتی تھی آج کل جلدی تیز ہوتی ہے اس لئے کہ آپ متعین کرنے کیلئے سیاکو سباق کی امیت وہ بیان کرتے ہیں سیاکو سباق کیا ہے کہ آپ کسی آیت میں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتے ہیں تو پھر آپ توڑا اس سے پہلے کی کوئی پانچ آیات پہلے والی بھی پڑھ لیں اور بعد والی بھی پڑھ لیں تو پورا سینیریو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ اصل حکم یہ اس کے لئے آپ یہ ایک اگزیمپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ احکامات ہیں جو صرف رسول اللہ کے زمانے سے متعلق تھے اور کچھ احکامات ہیں جو قیامت تک کے لئے تمام مسلمانوں پہ ہیں اس کے لئے اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پہ بھی خاص لیمٹ بھی کر دی تھی کہ اب آپ شادی نہیں کر سکتے یہ سورة العذاب کے اندر یہ حکم ہے اس کا تعلق صرف رسول اللہ سے ہم سے نہیں اس حکم کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح سورة تحریم آپ پڑھ لیجئے 66 وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا امہت المومنین رضی اللہ ان کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے ایک خاص حکم ہی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں لیکن نماز کا جہاں پہ بھی حکم ہوگا تو وہ ہم پہ ہوگا حج کا حکم ہے تو وہ بھی ہم پہ ہوگا اچھا اب رسول طور پر یہ صورت الانفعال میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کو کہ بھی آپ جہاد کریں لازمی جنگ کریں اور اس کے لیے ان کی لیمٹ رکھی تھی کہ تم دس گنا زیادہ بڑی لشکر کے ساتھ جنگ کروگے تم پہ فرض ہے اور یہ ان پہ حکم تھا لیکن جنگ بدر ہوئی اس کے بعد بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے اس کے بعد تب وہ ظاہر ان سب کی ٹریننگ ہونی تھی سب کچھ ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ساتھ اگلی آیت میں فرما دیا کہ اب آپ پہ ایک مشکل آگئی ہے اس کو میں نے یہ بھی حل کر دیا کہ جو آپ پہ پہلے جس پہ حکم تھا کہ ٹین پرسنٹ تک آپ ہیں تو آپ پہ جہاد کا حکم تھا اب آپ کو 33% تک کر دیا کہ بھی ٹھیک اگر آپ کوئی دگنا آپ سے بڑی ہے پس اس سے کیجئے گا اگر اس سے بھی زیادہ بڑھا ہے پھر آپ نہ کیجئے گا جہاں اتنی اجازت دی یہ ایک اگزیمپل ہے تو یہ خاص رسول اللہ کے زمانے سے یہ اچھا پھر امام شافی نے مزید اس میں منسوخ پہ بات کی کہ وہ احکام جو کسی خاص مدت کے لئے تھے اور ناسخ ہمیشہ باقی رہنے والے احکام آتا ہے اس کے بھی ریسرچ کیسے کی جائے تو اس کے لئے بڑا سمپل ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی منسوخ یعنی خاص ٹائم کے لئے کوئی دینی احکام آتا ہے کہ بس یہ اسی ٹائم کے لئے ختم آگے اگلی امت کے لئے نہیں لیکن اب جیسے نماز کا حکم آیا یا جہاں پہ یہ حکم آیا کہ آپ نے سود نہیں کھانا آپ نے کسی سے فراود نہیں کرنا تو یہ حکم ایسا ہے کہ جیسے قیام تک رہے اس میں کوئی فرق نہیں قرآن اور سنت کا بہمی تعلق کیا ہے سنت قرآن کی وضاحت کرتی ہے سے منسوخ نہیں کر سکتی یہ ممشافی نے تفصیل سے بتایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو قرآن سے میچ نہ کر رہی ہو تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کی وجہ سے قرآن کو کینسل کر دیں نہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ جو حدیث ہے وہ ہی آثنٹک نہیں ہوگی اس کا پر ریسرچ کریں پھر حدیث میں پائے جانے والے بظاہر تعارض کو رفع کرنے کے طریقے یعنی کس طرح سے اگر ایک حدیث کی دوسری حدیث سے بلکل کانفلکٹ قسم کی بات آرہی اس کو ٹھیک کیسے کرنا تو یہ امام شافی احمد اللہ کی کتاب جو رسالہ ہے اس کا ترجمہ کرنے کی ذہمت میں نے کر لی ہے اور یہ اس لنک پہ موجود ہے اس کا اردو ترجمہ آپ پڑھ سکتے اگر آپ کو فیلو کبھی میر سے غلطی ہوئی مجھے بتا دیں میں ٹھیک کرنے کو تیار ہوں تو اس کو آپ اچھی طرح کر لیں اچھا میں نے اس میں یہ کیا تھا کہ عربی میں پڑھاتا رسالہ اس کا ترجمہ کیا تھا لیکن اس میں ہوتا تھا کہ کوئی ایسے الفاظ یا کچھ ایسے آ جاتے تھے تو ایسے عراق سکولر نے رسالہ کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوا تھا تو میں وہاں سے چیک کر لیتا ہوتا تھا دیکھتا تھا کہ اس کا اصل میں امام شافی سے مراد یہ تو اس کو لے کے پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا تو آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں انڈیا میں تو خیر یہ پرنٹڈ فارمیٹ میں بھی ایک پبلشر نے وہاں پہ کیا ہو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں اچھا پھر مزید آپ دیکھئے کہ اسی میتھڈالوجی میں وہ بیان کرتے ہیں حقیقت اور مجاز کی بحث کرتے ہیں یہ ایک زبان کا مسئلہ یعنی حقیقت اور مجاز یہ آپ اردو میں جانتے ہوں گے یہ وہ ہی بیان کرتے ہیں اس کا مطلب کیا یعنی آپ کبھی ہوتے ہیں اپنے دوست کو بھائی کو کہتے ہیں یار تم تو شیر ہو تو اب شیر سے مراد کیا دیں کیا شیر سے مراد وہ چڑیہ گھر والا شیر ہے یا جنگل والا شیر ہے یا کچھ اور مراد آپ جانتے ہی ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ایک بہادری کے طور پر اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں اسے یہ ارگز مراد نہیں ہے کہ چلو جی اپنے دوست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس کو پکڑ کے چڑیہ گھر میں بند کرو یہ مراد تو نہیں ہے تو اس کو امام شافی اسی مثالوں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ عربی میں بھی ایسے ہی مجاز کو ریسرچ کیسے کرے ہا حدیث کی جانچ پڑتال اس کے لیے حدیث میں تو اصل میں یہ ہوا نا کہ مسلمانوں کے ہاں جب سے کاغذ عام ہوا یہ 140 ہجری آن ورڈ زیادہ کاغذ اپنی فیکٹریز پر آن گئی اور وہ سلسل شروع ہوا تو اب اس سے بیچ میں یہ تھا کہ لوگ احادیث کو بس اپنے موں سے بیان کرتے تھے تو اب یہ ریسرچ کی ضرورت ہے وہ بندے جو ہیں وہ واقعی کیا وہ اپنے استاد صاحب سے ملے بھی ہیں زندگی میں یا وہ بندے کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیسے رہا ہے کیا وہ صاحب جو ہے وہ کیسے نہیں اس کے لیے یہ امام شافی نے کچھ طریقے بیان کی ہے لیکن اس کو زیادہ تفصیل سے پھر اگلی نسل میں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی کیا یعنی امام بخاری رحمت اللہ اللہ کا تو یہ لطیفہ ہے کہ انہوں نے اراؤنڈ ترٹی فورٹی یرز تک پورے عالم اسلام میں ایک ایک شہر میں جا کے حدیث جہاں تک ملی اس کے ان لوگوں سے ملے اچھا وہ لوگ مر گئے ہیں تو ان کے بیٹے پوتے پڑپوتے ان سے ملے ان کے پورے مولیواروں سے ملے ان کی پوری ریسرچ کر کے دیکھا کہ یار بندے ہین لیبل کا نہیں یعنی اتنا انہوں نے کام کیا اب وہ تیس چالیس سال تک اب انہی کوئی ایک مسئبت تھی کہ اب شادی کرے گی کہ یار یار وقت سفر میں ہی رہتے ہیں تو یہ لتیفہ ان کے مارے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں تو ریسرچ ایسے ہوئی ہے اور اس کے لیے ناصر جن البانی صاحب نے آج کل کے زمانے میں بلکل پوری ڈیٹیل سے ایک ریکنسٹرکشن حدیث ریسرچ کی انہوں نے کر دی اور اس سمجھ تو لے لیکن اب وہ تھوڑا سا گوگل والوں نے آپ کے لئے یہ کام آسان کیا کہ آپ عربی سے اردو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ ڈوگل ڈوگل ڈوٹ کام میں لیکن اس کی کوالیٹی اچھی نہیں ہوتی یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ عربی ٹو انگلیش آپ ٹرانسلیٹ کریں تو پھر زیادہ ان کی ٹھیک رہتی ہے تو اس طرح سے آپ کر لیا کریں لیکن گوگل والوں نے جو بھی کام کیا تو وہ اس میں یہی مسئلہ ہے کہ یہ آج کل کی موڈرن عربی میں پرانی عربی میں آپ کو اتنی اچھی ٹرانسلیشن آپ ملکی اگری کر لیں تو اس پہ وہ بیان کرتے ہیں پھر اجتحاد میں اختلاف رائے کا امکان یہ ہو سکتا ہے مختلف سکولر مختلف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ظاہر ہے ان کا بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس لئے فرق آسکتا ہے اس کے لئے اجتحاد کے ایک اگزیمپل میں ارز کر دیتا ہوں پریکٹیکلی جو میں نے یہ ہوا واقعہ پہلی مرتبہ ہم لوگ جب حرم شریف میں پہنچے عمرہ کرنے کے لئے تو واپسی پہ میری اہلیہ نے ان سے سوال کیا اب یہ تھا کہ وہ خواتین نہیں نماز پڑھ تھی کہتی بھی یہ خواتین بلکل مردوں کی طرح نماز پڑھ نہیں تو میں نے کہا دین کا حکم تو اصل میں وہ ہی ہے ایک ہی طریقہ چاہے مردوں یہ خواتین ہو تو اس لئے وہ اسی طرح پڑھتی ہیں تو کہتی ہمارے ہاتھ پاکستان میں یہی طریقہ بتایا گیا سجدہ لیکن یہی فرق ہے بس خواتین میں اور مردوں میں کہ خواتین کا سجدہ جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ سجدے میں بالکل زمین کے پاس ہی ان کا وہ آجاتا ہے جبکہ مرد ذرا کھلے طریقے سے سجدہ کرتے ہوتے تو یہ فرق ہے تو یہ کیوں ہے لیکن وہاں کی اب وہ عرب خواتین جو پڑھنی تھی نماز وہ مردوں کے طرح پڑھنی تھی مرم تا کہ دین کا حکم یہ تھا لیکن یہ اجتہاد ہوا انڈیا میں یعنی انڈیا میں یہ ہوا کہ اپنی خواتین کے خاص کلچر تھا تو اس کے لئے انہوں نے کہا کہ یہ سجدے میں اور زیادہ اعتیاد کر لیا کر اس طرح کی ایک ایگزیمپل یہ کہ اجتہاد کا فرق کلچر کی وجہ سے بھی ہو سکتا پھر مجتہد کے اصاف کیا مجتہد وہی شخص جو اجتہاد کر رہا تو اس میں کیا علم آنا چاہیے ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے تو اس میں امام شافی یہ بھی یہ پریکٹیکل ہی ہوتا ہے تب ہی جا کے ہم آئے اتنے فرقے بنے اچھا پھر اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ نے آپس میں کوئی مختلف آراء کی صورت میں آئیں تو پھر اس میں ترجیح کیسے کریں گے سیلیکشن کیسے کریں گے اس کے انہوں نے طریقے بتائیں انہیں اممکن صحابہ اکرام رضی اللہ میں کچھ سکولر گزرے تو ہر ایک کو نے اب ظاہر ہے کہ جو قرآن اور سنت میں جو اکمت وہ تو ایک اتفاق رہا ہے لیکن اگر مختلف اشتہاد کرنا پڑا ہے تو اشتہاد میں تو فرق ہو سکتا تو اس کو کیسے آپ ریسرچ کریں گے تو امام سکولرز میں اختلاف ہوتا تو پھر آپ کیسے اس کو سیلیکٹ کریں گے کہ جنب یہ ایسے اس طرح سے ہے اس کے لئے سمپل یہ ارز کر دوں کہ آپ دونوں کی بیگراؤنڈ اور دلیل ریزنز اس کو پڑھ لیجئے تو آپ خود ایک دسین لے سکتے تو اس کے لئے آپ یہ نمشافی کے رسالے کو اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے جتنا سمجھ میں آجا اب آئیے علم الفقہ میں کچھ اس کے طریقے کار جو چلتے آئے تو اس کی ایک تھوڑی اسی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں یہ ذرا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتے ایک طریقہ ہوتا ہے استخراجی طریقہ اور ایک استقرائی طریقہ اب یہ کیا یہ پرانا علم تھا منطق جو جس کے لیے ایک اپنی ریزنی کی جو میتھڈالوجی تھی نا وہ میتھڈ تھا جس کو اب انگلیش میں یہی میتھڈ چلتے ہیں جس کو ڈیٹیکٹیو میتھڈ اور دوسرا ڈیٹیکٹیو میتھڈ ڈیٹیکٹیو میتھڈ ہوتا ہے کہ پہلے ڈیٹیکٹیو سی اور پھر وہاں سے آپ نیچے آتے آتے جو تفصیل آتے اس کو وہ یوں کہتا ہے ڈیٹیکٹیو ریزنی آلسو ڈیٹیکٹیو لوجک is the پریس process of reasoning from one or more statement to reach a logically certain conclusion کہ ابھی آپ یہ کریں کہ پہلے جو top سب سے اصل معاملہ ہے وہاں سے آپ شروع کریں اور پھر نیچے آپ practical چیزوں پہ آگیا ہے یعنی پہلے آپ فلسفیانہ مسئلہ ہے یا کوئی اگر علمی سوال ہے اس کا جواب دن جو پہلا ایشو تھا پھر علم ہے کیا کس طرح سے حاصل ہوتا ہے نیکی اور برائی میں کیا فرق ہے اس کا تاجن کیا یہ فلسفی کی چیزیں ہی ہیں اس کا تعلق ظاہر ہے کہ فقہ کے اندر لیکن فقہ پہ بھی اپلائی یہی ہوتا عقل کے ذریعے نیکی کیسے پیدا کی جائے کہ اگر وحی اور عقل میں کوئی بلکل konflikt آ رہی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا یہی کہ وحی کو سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کو غلطی ہوئی ہے تو وہ اس میں پھر عقل اور اس میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں پریکٹیکلی کچھ نہیں حقیقت یہ پھر احکام کا بہمی تعلق کیا یعنی ایک حکم کا دوسرے سے کیسے میچ کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کون سے احکام بنیادی ہیں اور کون سے فروئی ہیں بنیادی کا مطلب ہے کہ بیسک حکم دین کا اور فروئی وہ ہے جو پوری پھر امپلیکیشن کہتا ہے یہ جیسے زکاة اللہ کا بنیادی حکم فرو فرو کا مطلب یہ کہ اس کی ایکسپلینیشن میں آتا ہے فرق یہ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے کے اپنے ملک میں جو جانور تھے اس پہ زکاة کا اپلائی کیا لیکن اب وہ اپلائی کرتے کرتے آپ انڈسٹری میں آئے تو پھر سوال آیا نا کہ جناب آپ کو انڈسٹری میں سے جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے تو اس پہ زکاة کون سی اپلائی ہوگی کیا اس پہ اگری کلچر کی پروڈکشن کی طرح زکاة کا فرمولا اپلائی ہوگا یا کوئی اور ہوگا یہ ایک 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 دوسرا میتھل ہوتا ہے inductive method جس کو bottom up approach کہ پہلے آپ نیچے سے شروع کریں پھر اوپر کی طرف آئیں inductive reasoning is a method of reasoning in which the premises are viewed as supplying some evidence for the truth of the conclusion this is in contrast to deductive reasoning اس کے لئے اب وہ دیکھ لیں کہ جید مزال کے طور پر اگر ایک عدالت نے کسی جج نے کوئی ایک فیصلہ کیا ہے تب ہوتا یہ کہ جو دوسرے جج جب کوئی اسی طرح کا مقدمہ آ جاتے تو وہ دوسرے اور پرانے جج ان کے بھی reasoning کو بھی پڑھ لیتے اور پہلے آپ بلکل بوٹم ترے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات کن کن چیزوں پہ تھے تو اس کو پھر اب آپ آج کے زمانے پہ آئیں اور اپلائی کریں ایک یہ طریقہ اچھا حجم غلطی ہو جائے تب کیا کرنا اس میں اشتحاد کیا آپ کو ضرورت ہوگی جیسے اللہ تعالی نے جیسے ایک حکم تو بلکل کچھ غلطیوں کا تو اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا تب آپ جب پریکٹیکل اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو اس میں آتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ اگر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہ رہے تو کریں لیکن پھر اس کے لئے آپ یہ لازمی ہے کہ آپ قربانی کریں یا پھر آپ دس دن کے روزے رکھیں یہ لگا اکم اچھا اس سے آپ کو کوئی اور غلطی آجا تو آپ اس میں ہو سکتا آپ یہ بھی سوچیں یا چلو یہ اپلائی کر نماز کیسے ادا کی جائے تو اس کے لئے سکولرز نے عموما اسی طرح لیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمندری جہاز ہوتے تھے تو صحابہ اکرام کیسے پڑھتے تھے تو سیم اسی کوئی انہوں نے ہوائی جہاز اور ٹرین کی نماز پر اپلائی کیا تو یہ ایک ایگزیمپل ہے تو اس طرح سے علم الفقہ میں ایسے طریقے ہیں تو جناب یہ بس میں نے مختصرا اس لئے ارز کر دیا کہ آپ کو یہ اصل میں میتھوڈالوجی آپ کے ذہن میں آ جائے تو پھر جب ہم اپلائی کریں گے اگلے لیکچر سے تو پھر آپ اس کو کریں گے تب یہ اصول الفقہ کی کچھ مشہور اور بکس ہیں جن کے نام آپ کے سامنے سکولرز کے نام میں نے کر دیا ہے آپ انہی کو سرچ کریں تو آپ کو ان کی بکس بھی مل جائیں گے لیکن ہوگا یہ کہ عربی میں ہوں گی کیونکہ پرانے زمانے کے ہیں سب سکولرز مالکی حمدلی ظاہری ایشیہ سکولرز ان کے سب کے ملے نام اس میں اٹھ کر دی ہیں آپ چاہیں تو گوگل سے آپ سرچ کریں گے تو پھر اس کو اپلائے آپ کر کے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اصول الفقہ کا ذوق ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو بعد میں کیجئے گا پہلے آپ آج کل کے پریکٹیکل قویسچن کے آنسر اس پہ سٹڈی ابھی کر لیں پھر اس کے بعد آپ اسے اپلائے کیجئے گا اصول الفقہ پہ تو جنا آپ اس پہ آتے آتے انشاءاللہ آپ فقہ کے سپیشلس انشاءاللہ بن جائیں گے جزا کر لہو خیر وحسن جزا